نمشکار ایس بیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش ہے تیرہ مارچ سوموہ شام سوا سات بجے راجستان کی بڑی خبریں جیپن میں کانگریس کے راج بھون مارچ کے دوران راجستان پردیش کانگریس پر بھاری سکجندر سنگرندھاوہ نے کہا کہ ٹکٹ اسی کو ملے گا جو کام کرے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس جناوی لڑائی جیت جائے گی پہلے آپس کی لڑائی ختم کرو ان کے اس اشارے کو مکھیمتی اشو گہلو ترسی چن پالٹ کی سیاسی کی انستان سے جوڑا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ رنڈ میں لڑنے والے ہم بھی راجستان سے ہی ہیں راجستان سے لڑائی لڑی جائے گی اگر راجستان جیت گئے تو اڑانی ختم ہو جائے گا رنڈھاوہ نے نتاؤں میں اچھا بھرتے ہوئے کہا کہ کانگریسیوں اپنے آپ میں کرنٹ لے کر آؤ منج پر بیٹھے حریش شعودری کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کیسے پنجواب میں کرنٹ پیدا کیا ہم نے دس سال کا اکالی راج ختم کیا سکجندر سنگھ رنڈھاوہ نے کہا کہ ہندوستان گلامی کی طرف بڑھ رہا ہے جب بھارت گلام تھا تب کانگریس نیتہ آجادی کیلئے لڑ رہا تھے کسی نے سوچا رہی تھا منتری بنیں گے آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے کو کیا بناوگے اس افسوس پر پر پردیشہ دیکھٹ کووین سنگھ ڈوٹاسرا ورسٹ نیتہ رگو شرما پرطاب سنگھ خوچری آواز سہید کئی نیتاؤں نے بھی سمبودھت کیا راجستان ویدان سبہ بجر ساتر آج پرشنکال کے ساتھ شروع ہوا شانتی پون چلے شروعاتی ایک گھنٹے کے پرشنکال میں جنہیت سے جڑے کئی سوال اٹھے ستہ پکش اور ویرودھی دلوں کے نیتاؤں نے اپنے اپنے ویدان سبہ شیطر کے سوال اٹھائے جن کا سبمنیت ویبھاگ کے منتریوں نے جواب دیا کچھ سوالوں پر جواب ارس پسٹ آنے پر سپیکر سی پی جوشی بھی ہسکشیب کرتے نظر آئے گوھر طلب ہے کہ نو دن کے اوکاش کے بعد آج سے صدن کی کاریواہی پھر سے شروع ہوئی ہے مکہ مندر شوگی حلوت کی خلاف اور بھدر گانہ بنا کر سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے گھڑنا کو لے کر چوتھ کا بروڑا پولیس تھانے میں خود تھانہ دکارینی معاملہ درج کروایا ہے سوشل میڈیا اپنے ایک نیجی چینل پر گانے کو اپلوڈ کرنے پر یوپ کو حراست میں لیا گیا ہے یہ گانہ سانسٹ کی روڑی لانمینہ کے سمرتن میں بنایا گیا تھا اس کے بعد شیطر میں کانون ویوستہ کو دیکھتے ہوئے یہ کاریواہی کی گئی کیندیو جلشکتی منتری گجندر سنگھ شکاوت سوموار کو نادوارہ پہنچے یہاں نیو کوٹیز میں پترکاروں سے باتچیت میں ویبولے پردیش سرکار نے جنتہ کا وشواس کھو دیا ہے جس پرکار سے ویپکش کے آواز کو پولیس اور پشاسن سے کچھلا جو رہا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ سرکار میں باکھلا ہٹ ہے وہیں انہوں نے اگلا چناؤ ناریندر موڈی کے نیترتوں میں لڑنے کی بات کہی رہستان کے پشپالن منتری لالچند کٹاریا نے سوموار کو ویدھان صفحہ میں کہا کہ نو گڑھیت 1200 گرام پنچائتوں تثہ پرانی 1449 گرام پنچائتوں میں چرن بد روپ سے پشو چکستہ اپکیندر کھولی جانے پرستاویت ہیں کٹاریا نے پرشنکال میں ویدھائک اندرہ کے مول پرشن کے لکھتے جواب میں کہا کہ مکہ منتر شوگہلو دوارا ورش 2023 کی بچٹ گھوشنا میں یہ پرستاویت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ویدھان صفحہ شیطر بامن واس میں پشو دھن نیشول کا آروگی یوزنہ کی تحت ورش 2019-2022 سے فروری 2023 تک کل دو لاکھ 68000 543 پرشنوں کا علاج کیا گیا ہے راہسان کے چکستہ اپنسواستے منتر پر سادیلان مینہ نے سوموار کو ویدھان صفحہ میں آشوست کیا کہ بوندی جلے میں چکستہ ادھیکاری کے رکت پدوں کو نئے چکستکوں کی نکتے کے بعد شکر ہی بھر دیا جائے گا مینہ پرشنکال میں ویدھائک چندر کانتا میگوال کی پورک پرشن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویشی شگی چکستکوں کے پدوں کو بھی پدونت کے ذریعے بھرا جائے گا انہوں نے کہا کہ راجے میں نرسنگ پیرامریڈکل ایوم انیا اور راج پتری ترکت پدوں پر بھی شکر ہی نکتی کی جائے گی راہسان کے جن جاتی شیطری وکاس راجے منتر ارجون سنگھ بامانیا نے سوموار کو ویدھان صفحہ میں کہا کہ ادھائپور کے گوگندہ کے راوچ جن جاتی چھاترہ واس میں سروے کروایا گیا اس آدھار پر مرمت کروای جا رہی ہے ساتھ ہی اس چھاترہ واس کے لئے جمین اپلابد ہوتے ہی نئے بھون کا نرمان بھی کرا دیا جائے گا راہسان میں بناس ندی کی بجری کے داموں کو لے کر آئے دین ہونے والی بیواد اور کالا بازاری اب ختم ہوگی اس کے لئے سرکار کی نردیش پر خنیجوی بھاگ ہر بڑے شہر کی دوری کے حصہ آپ سے بجری کی ریٹ فکس کرنے جو رہا ہے اس کے لئے مکھیالے سے ہر ٹونگ جلے کے مائننگ انجینئر سے سمبھاوی دنے مانگی ہے اس کو لے کر ٹونگ کی خنیجوی بھاگ کے انجینئر نے جیپر کی بجری کی ریٹ بھی بھی بھیج دی ہے اس ریٹ پر سرکار مہر لگا دیتی ہے تو جیپر والوں کو ایک ہزار پچاس سے گیارہ سو روپے پرتیٹن کے حضہ آپ سے بجری ملے گی ابھی جیپر میں قریب بارہ سو سے تیرہ سو روپے پرتیٹن میں بجری مل رہی ہے رہسان روڈویز نکم کی اور سے کیلہ دیوی کے لکھی ملے میں جانے والی یاتیوں کے لیے 320 میلا سپیشل بس لگائی جائے گی یہ بسے آگرہ سہیت پردیش کی نو روڈویز ڈیپو سے سنچالیت ہوں گی نکم نے ملے کو لے کر بس آوندھن کی پرکریہ پوری کر لی ہے روڈویز کے کاریکارے نیدیشک کی آتے ہیں سنجیو کمار پانڈے کی اور سے آدیش چاری کر دیے گئے ہیں رہسان کی کرشی اپج منڈیوں میں اپنے الگ پہچان رکھنے والے کرشی اپج منڈی سمیتی نوائی آس پاس کی سرسو کی اپج کا پرمو خرید کینر بن گئی ہے اس سے لگاتار کرشی منڈی ٹاکس میں اضافہ ہو رہا ہے سرسو کی سیجن میں پچھلے دس ورشوں کی اپیک شائز بار سرسو کی بم پر آوک ہو گئی ہے اس سے سرسو کی سیجن میں کرشی منڈی میں کسانوں ویعاپاریوں تیل مل مالکوں آڑتیے بہت ہی سکری اور ویس نظر آ رہی ہیں رہسان کے موسم میں بدلہ ہوا ہے جیپور راسمند الور ہنمانگڑ سمیت کئی جلو میں سوموار صبح بادل چھائے رہے وہیں رات میں گرمی تیج کا اثر دیکھنے کو ملا کئی شہروں میں نیونتم تاپمان 20 ڈگری سیلسیس سے اوپر آہا ادھر موسم کے اندر جیپور نے سوموار سے پردیش میں ہلکے پربھاو کا ویسٹرن ڈسٹرمنز ایکٹیو ہونے کی سمحانہ جتائی ہے اس کا پربھاو منگلوار کو بھی راجے میں دیکھنے کو ملے گا رہسان کاللیج آف انجینیرنگ فور ویمن بھانک روٹا میں چندرہ واتی ایڈکیشن ایکسیلنس اوارڈ 23 کا ایوجن کیا گیا کارکرم کشبارم دیپ پرجولن ایون سورسواتی وندنا کے ساتھ کیا گیا سمارو کی مکھی اتیتی ڈاکٹر ایچری گانیشیا کانونی دگج اور وزٹ ادیوکتہ نے کارکرم کشبارم کیا ایوام اپستیت سبھی اتیتیوں ڈاکٹر ارچنا شرما ادھیاکش سماج کلیان ویبھاگ ڈاکٹر نند کشور پوروہیت پورو منتری اتراخن سرکار جسپاہ سنگھ سوڑن پتک ویجیتا انتراستر خلالی سنیل نارنولیا مکھے سمپادک کریڈینٹ ٹی وی پونیت بھٹناغر موٹیویشنال سپیکر ڈاکٹر منیش شرما مادہ میں کتریکت جلاشک شادکاری دوسا کا سواغت کیا گیا تیلنگانہ سٹیٹ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی سوموار کو ایک دیوسی دورے پر اجمیر پہنچے انہوں نے ویشو پرسید خواجہ مینودین چشتی کے درگاہ میں ہاجری دے کر تیلنگانہ سٹیٹ کی ترقی کو لے کر دعا کی ہے درگاہ جیارت کے بعد وہ کلیکٹیٹ پہنچے اجمیر کے کوٹرا شیطر میں بننے جا رہے تیلنگانہ ہاؤس کو لے کر جلہ کلیکٹر انچے دیپ اور اے ڈی اے کمیشنر سے چرچا کی گئی ٹونگ جلے میں پچھلے دینوں ہوئی بارش اور اولاورسٹی سے فصلوں کو ہوئے نقصان کا ستیапن کرنے کے لئے بیما کمپنیوں کے پرتیندھی فیلڈ میں اترے ہیں بیما کمپنی کے مابدندوں کے انصار شکایتوں کی مقابلے نقصان کم دکھائی دینے سے سینکڑوں کسان معافضے سے ونچت ہوں گے ٹونگ جلے کے جن سولہ سو سے جوہدہ کسانوں نے فصل خرابے کی شکایت کی تھی ان میں سے پچاس فیسدی سے بھی جوہدہ کسانوں کی معافضہ پانے کی پاترتہ تینتیس پرتیشت فصل خرابہ ہی نہیں آ رہا ہے ایسے میں کم نقصان والے کسان کو کوئی معافضہ نہیں ملے گا سپریم کورٹ کی فاصلے کے بعد آئیو دہم میں مریادہ پروشتہم پربوشری رام کا بھوے مندیر بن رہا ہے ایک طرف مندیر کا نرمان یودستر پر چول رہا ہے تو دوسری طرف دور در آسے شردھالو رام نلہ کے آس تھائی مندیر میں دوشن پوجن کر رہے ہیں دراصل کبھی کبھی شردھالو کو یہ نہیں پتا رہتا ہے کہ پربوشری رام کے دوشن کرنے کے لیے کیسے اور کہاں سے کیا کیا لے کر جا سکتے ہیں اس وجہ سے پریشانی جھیننی پڑتی ہے سرکشہ کارنو سے رام جنم بھومی پریسن میں الیکٹرونک سامان گھڑی موبائل ائر فون ریموٹ کی چابی اتیادی چیزیں لے جانے پر پرتیبند ہے تو فلال اس بولیٹن میں اتنا ہیں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ